موسیقی سلام آئی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے تو آج جھٹ پکسی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہے آپ کے خدمت میں چکن کا پلاو آپ اس کو مٹو یا بیٹ میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے کوکنگ کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگا جس کے لئے یہاں پر میں نے تین پاؤ کرنل باسپتی رائس دے لئے ہیں جو کہ بھگوئے ہوئے تھے آدھا کلو چکن لے لیا ہے یہاں پر دو ہنچ کا ٹکڑا ادھرک اور آدھا پھول لہسن کا یہاں پر لے کے پیس کر رکھ دیا ہے ایک پاؤ یہاں پر دہی ہے دو میڈیوم سائز کی درمیانی سائز کی کٹی ہوئی پیاز اور یہ تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ ساڑا گرم مسالہ تیز پاتھا پتہ کالی مرچے زیرا اور تاچینی کی سٹک اور لونگیں اور یہاں پر حض بزرورت نمک اور تھوڑا سا ہرہ دھلیاں جو کہ گارنشن کے کام آئے گا چلی دیکھتے ہیں ریسپی یہاں پر ایک پتیلے میں میں نے لے دیا ہے کوکنگ آئل اور اس میں سارا ثابت مسالہ میں نے اس میں ڈال کر اچھے طریقے سے فرائے کر لوں گی کب تک کہ لونگ اچھے طریقے سے پھولنا جائے اور کوئی مزیدار قسم کی مسالوں کے خوشبو نہ آنے لگ جائے اس کے بعد جب خوشبو آنے لگ جائے گی اور لونگ پھول کر اوپر آ جائے گی اس میں ایڈ کر دی جائیں گی دو میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز پیاز کو فرائے کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک اچھے طریقے سے چندھے منٹ کے بعد یہاں پر فرائے ہو گئی تھی پیاز اب ایڈ کر دیا اس کے اندر آدھا کلو چکن ادھرک لہسن کا پیسٹ اب اچھی طریقے سے اس کو بھون لیں گے فرائے کر لیں گے تاکہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور چکن گھل جائے اب یہاں پر چکن جو ہے وہ کافی حد تک گھل چکا ہے اور فرائے ہو چکا ہے اب باری ہے دہی کی ایک پاؤں جو دہی لیا تھا وہ ایڈ کر دیا یہاں پر ایڈ کر دیا اور یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گے اگر آپ لوگا دل کر رہے تھوڑا سپائسی سا کھانے کا تو آپ دہی کے اندر پیس کر ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اب دس سے پندرہ بینٹ کے بعد اب اس کو ڈھکتان سے ہٹایا تو دیکھئے گا کیا زبردست کیسام کی اس کی لوگ آئے ہوئی ہے بلکل اچھے طریقے سے دہی وغیرہ سب کچھ کوک ہو چکا ہے اب ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر تین پاؤں چاول جو بھی بھوکے رکھے ہوئے تھے اب یہاں پر پانی تھوڑا سا کم لگا تھا ایک گلاس میں بھر کے اس کے اندر پانی ڈال دیا اس سٹیج پر آپ نمک اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں پانی اتنا ہونا چاہیے کہ آدھا آپ کا چمچ اس میں ڈوبا ہوا ہو چلیے پکانے کے بعد آجتے ہیں تھوڑا سی دم کے باری اور یہ دیکھئے کہ جب چاول پک گئے تھے ایک قریر ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سی کسر تو اب اس پہ لگائیں گے ہم دم اور تب ایک اوپر ہم نے رکھ دیا ہے پہلے رکھیں تھوڑا سی آنچ رکھیں گے تیز کیونکہ توا چی طریقے سے گرم ہو جائے تو آج کو ہم کر دیں گے بلکل دم والیاں چلیے اب رائتے کی طرف آتے ہیں رائتے کے لیے یہاں پر لے لیا ہے دہی ایک پاؤ اس کے اندر اپنے ٹیسٹ کے اقوارڈنگ شامل کر دیا سالٹ اور اچھے طریقے سے بسکر کی ہلپس اس کو مکس کر لیا اب ہم نے یہاں پر فریش فریش تک اٹھا ہوا ابھی زیرہ ڈالا ہے اس کے اندر پیسک پیس کر اور یہ ہری مرچے دو سے تین عدد باریک چوب کی وی اور یہاں پر حردھنیا ایڈ کریں گے پریزنٹیشن اچھی سی آج ہے اس کی لوگ اچھی بن جائے اس کے لیے باقی بچا کے رکھا ہے پلاو کی گارنیشن کے لیے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر دیں سارا کا سارا کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے دہی کے اندر اور یہ زبرز کی سم کا جھٹ پٹ سا رائتہ تیار ہے چلیے دیکھتے ہیں دم چاوال لگیں نہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت یہ پلاو اب بنا ہے آپ جھٹ پٹ اس کو بنا سکتے ہیں بہت مزے کا لزیز اور منٹر میں تیار ہونے والی ریسیپی چلیے اب اس کی دیکھتے ہیں فائنل لک ڈش آوٹ کے بعد یہ دیکھئے یہ رائتہ ہمارا اور یہ ہمارا پلاو دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ